اسلام علیکم دوستو میں ہوں ولید آتھان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب دوستو ایپل جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر سال اپنا آئی او ایس جو ان کا ورزن ہوتا ہے سوفٹوئر ورزن آئی او ایس کو اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں پچھلے سال آئی فون 11 کے لاؤنج پر انہوں نے اس کو اپ ڈیٹ کیا تھا آئی او ایس 13 میں اب آئی فون 12 جیسے کہ آپ لوگوں پتہ ہے کہ لاؤنج ہو گئے ہیں اگر آپ کو نہیں بتا کہ آئی فون 12 میں کون کون سے ویڈینٹس آئے ہیں تو اوپر میں آئی بٹن میں آپ لوگوں کو وہ دے دوں گا آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آئی فون 12 کے لاؤنج کے ساتھ ہی انہوں نے آئی او ایس 14 اپنا انٹروڈیوز کرا دیا ہے آئی فون 10 اور آئی فون 11 کے کچھ یوزرز نے اس کو آئی او ایس 13 سے آئی او ایس 14 میں اپ ڈیٹ کیا ہے اور ان کے مطابق انٹرنیٹ پر جو فورمز ہیں ڈیفرنٹ اوڈ کے مطابق ایسا ہے کہ اس میں جو نئی اپ ڈیٹ آئی ہو اس میں آپ کو یہ مل سکتا ہے پہلے اگر آپ دیکھیں اس میں اپنے ایپل کے سمارٹ فونز میں آئی او ایس میں کہ آپ لوگوں کو جی میل نہیں ملتی تھی آپ کو جو ہے ایپل کی جانب سے میل کا ایک فولڈر ملتا تھا جس میں آپ لوگوں کو لوگ ان کرنا پڑتا تھا ساری ایمیلز آپ کی وہاں پر آپ کو ریسیب ہوتی تھی اب آپ اس کو اپنے مطابق کسٹمائز کر سکتے ہیں اور ایپل کے میل کے اکاؤنٹ کی جگہ آپ لوگ جی میل کے جو میل اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری جو بڑی میجر اپ ڈیٹ آئی ہے وہ جس کا جو سفاری براؤزر ہے جو ڈیفائیڈ سیٹ ہوتا تھا اس کو بھی آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس کو اپ گریٹ کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں فائر فوکس میں یا گوگل کروم میں یا کسی تھرڈ پارٹی براؤزر میں اور اس تھرڈ پارٹی براؤزر کو فرض کیجئے اگر آپ کو کروم پسند ہے کروم کو آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے گا اور اس کے بعد آپ لوگ کے پاس اوکشن آجے گی کہ سیٹ ایس ڈیفارٹ براؤزر جیسے کہ آپ کے پاس ڈیسٹ آب کمپیوٹرز میں آتی ہے تو اب جو ہے اگر آپ کو سفاری ایپل کے جانب سے اچھا نہیں لگتا براؤزر تو آپ لوگ بہ آسانی اس کو جو ہے آپ گریٹ کر سکتے ہیں دوستے اس میں ابھی کچھ بگز بھی سامنے آئے ہیں تو میں آپ لوگ کو ابھی پریفر نہیں کروں گا اس کو اپ ڈیٹ کرنا کیونکہ بہت سے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ایک بار جب آپ اپ ڈیٹ کرتے ہو اس کو آئی ایس 14 پر تو آپ لوگ اس کو جی میل میں بھی آسانی سے کسٹمائز کر لیتے ہو جو اپنی جو ایپل کی میل ہوتی ہے وہاں سے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ اس میں گوگل کروم یا جو موزیلا فائر فوکس ہے اس کو بھی آپ ڈیفائلڈ براؤزر جو ہے یہاں پر لگا لیتے ہیں سیٹ کر لیتے ہیں بگر جب آپ کا ایفون ریسٹارٹ ہوتا ہے یا آپ جو ہے خود ہی اس کو ریسٹارٹ کرتے ہیں تو تب جتنی بھی آپ نے سیٹنگز کی ہوتی ہیں کسٹمائز کی ہوتی ہے اپلیکیشن کو تمام دوبارہ ڈیفائلڈ جو پیکج ہوتیان کا اس میں کنورٹ ہو جاتی ہیں تو ابھی اس میں کچھ بگز اور ایشیوز چل رہے ہیں میں آپ کو ابھی جو ہے آئی ایو ایس تھرٹین سے آئی ایس فورٹین پر اپڈیٹ کرنے کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کی ویڈیو پسند رہے ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا میرے چنل کو سبسکرائب کی جو ملتا ہے آپ سے نیکس کی چیزیں میں تب تک لئے جل دیجئے گا اللہ حافظ